سولہ تارک کو سننی سمدھائے حجرت محمد پیغمبر صاحب کا جنمدین عید مرادنمگی کے روپ میں منائے گا اس پرگ کو لیے کر پراسیہ کے چان میٹا کی انجومن کمیٹی نے تیاریاں شروع کر دی ہیں پراسیہ بدان سباہ کے چان میٹا کے انجومن کمیٹی کی صدر جعوید علی نے بتایا کہ آنے والی سولہ تارک کو عید مرادنمگی کے روپ میں حجرت محمد پیغمبر صاحب کا جندم دعوید دعوی٦ سے منائے جائے گا انہوں نے بتایا کہ اس افسرپا انجومن کمیٹی پرتیوہا انشاطوں کو سمانت کرے گی اور ان کو پرسکار دی جائیں گے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جاتی یا دھرم کا ہو سبھی کے لیے انجومن کمیٹی تتپرتہ سے کھڑی ہے اور راشت کے پرتی لوگوں کو جگ رکھ کر رہی ہے آگامی جشنی ارمیلہ بن نبی کو دھوم دھام سے منانے کے لیے بیٹھک رکھی آپس میں اور اس میں یہ تیہ کیا گیا کہ آنے والی سولہ تاریخ کو ہمارے حضرت محمد پیغمبر صاحب کا جنم دیورس ہم بہت ہی دھوم دھام سے منائیں گے جس میں سارے پروگرام منائے جائیں گے صبح جلوس کا پروگرام رہے گا اس کے بعد شام میں پنکج اسٹیڈیا میں پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں ہمارے چھتر کی پرتیبھاؤں کو ہم لوگ سممانت کرتے ہیں سکول کے جو بچے فرس سیکنڈ آتے ہیں ان کو بھلا کر سممانت کرتے ہیں اور چھتر کی کچھ ایسی پرتیبھاؤں لوگ ہیں جن کا جو کوئی جج بنے ہیں جن کا پروشن ہوا ہے کچھ ایسی لوگ ہیں جن کا جو ڈاکٹرز بنے ہیں وہ بچوں کو بھی ہم بھلا کر سممانت کرتے ہیں اور وہاں پر ہم پوشش کرتے ہیں کہ ہمارے چاندہ میٹرہ چھتر سے ایک قومی اقتہ کا سندیش پورے دیش میں جائے پورے جلے میں جائے اور وہ سندیش دینے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ چاندہ میٹرہ ایک موڈل رہے جہاں سے قومی اقتہ کی مشاہل قائم ہو سکے ربندرنات ٹیگوڑ یونیورسٹی بھوپال NIRF رانگڈ فر 5 کنسیکیٹیویرز آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی